بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین خلافت عثمانیہ کی تاریخ فتوحات سے بھری پڑی ہے جس نے تین بریازموں پر نہ صرف پرچم اسلام لہرایا بلکہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کو حرف بحرف سچ ثابت کیا ناظرین خلافت عثمانیہ کی فتوحات میں عثمانی افواج کی بہادری دیدنی تھی اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایک ایسی عثمانی فوج ینیچری ہے جو عثمانیوں کی اصل طاقت تھی ناظرین ینیچری کیا تھی اس کا قیام کب اور کیوں کیا گیا ینیچری کو عثمانی حکومت میں کیا مقام حاصل تھا اس پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل انفو ایٹ آدل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہماری ویڈیوز فیس بک پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر دکھائی دینے والے آئی بٹن پر کلک کر کے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں ناظرین ینیچری ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نئی فوج ینی کا مطلب ہے نئی اور چری کا مطلب ہے فوج یہ سلطنت عثمانیہ کی افواج کا وہ اہم حصہ تھا جو سلطان کے ذاتی محافظ اور پیادہ دستوں کا کردار ادا کرتے تھے ینیچری سن تیرہ سو پینسٹھ ایسوی میں سلطان مراد اول نے تیار کی یہ دنیا کی پہلی منظم اور باقاعدہ فوج تھی جسے سخت تربیت دی جاتی تھی یہ باقاعدہ چھاؤنیوں کے اندر رہتے تھے اور زمانہ امن میں پولیس اور آگ بھجانے والے دستوں کا کام انجام دیتے تھے انہیں ہر تین ماہ بعد باقاعدگی سے تنخاہیں دی جاتی تھی تنہاؤں کی ادائیگی کے وقت سلطان خود ینیچری کے لباس میں چھاؤنی آتا تھا اور خود بھی کتار میں لگ کر تنخاہ حاصل کرتا تھا ابتدا میں اس فوج میں مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلم نوجوانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد شامل کیا جاتا تھا ناظرین ینیچری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی جس نے بارود کا استعمال کیا اس نے پندروی صدی میں ہی بندوقوں کا استعمال شروع کیا ینیچری سرخ رنگ کا مخصوص لباس اور ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے تھے جو انہیں سلطنت کی جانب سے فراہم کیا جاتا تھا دیگر مسلمانوں کی طرح انہیں داڑی رکھنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ یہ صرف موچھیں رکھتے تھے ناظرین ینیچری کی تعداد سو سے دو لاکھ کے درمیان رہی ہے نیکول ڈیوٹ کے مطابق چودویں صدی میں ینیچری کی تعداد ایک ہزار اور سن چودہ سو پچھتر عیسوی میں تقریباً چھ ہزار تھی سن سولہ سو ننانوے عیسوی کی شکست کے بعد ان کی تعداد کم ہو گئی مگر اٹھارویں صدی میں تعداد تقریباً ایک لاکھ چونتیس ہزار تھی دستوں کو اورتہ میں تقسیم کیا جاتا تھا جو موجودہ رجمنٹ کے برابر ہے ایک اورتہ کی قیادت چورباجی کے پاس ہوتی تھی سلطان سلمان آزم القانونی کے دور میں ینیچری کے ایک سو پینسٹھ اورتہ تھے سلطان عموماً عثمانی افواج خصوصاً ینیچری کا عالی کمانڈر تھا مگر ان کی قیادت آغا کرتا تھا ایک دستے کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا نمبر ایک جماعت سرحدی دستے جو ایک سو ایک اورتہ تھے نمبر دو بیلک سلطان کے ذاتی محافظ جو ایک سٹھ اورتہ تھے نمبر تین سبکان جو چونتیس اورتہ پر مشتمل تھے جبکہ اس کے علاوہ عجمی کیڈٹس کے چونتیس اورتہ بھی شامل ہوتے تھے ناظرین ابتدا میں ینیچری ماہر تیر انداز تھے مگر سن چودہ سو چالیس کی دہائی میں بارود کی دستیابی پر انہوں نے بندوقیں سنبھال لیں سلطنت عثمانیہ نے تمام اہم مہمات میں ینیچری کا استعمال کیا جس میں فتح قسطنطنیہ سن چودہ سو تریپن مملوکوں کے خلاف فتوحات اور آسٹریہ اور ہنگری کے خلاف جنگیں بھی شامل ہیں جنگ میں ینیچری دستوں کی قیادت ہمیشہ سلطان خود کرتا تھا سن سولہ سو تیراسی عیسوی ینیچری کی عزت افضائی میں اضافہ ہوا اور ہر مسلم ترک خاندان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کا بیٹا ینیچری میں بھرتی ہو اس کے علاوہ ینیچری سڑکوں کی تعمیر جنگ کے دوران خیموں کی تنصیب کھانے کی تیاری اور فوجیوں کو طبیعی امداد کی فراہمی کے فرائز بھی انجام دیتی تھی ینیچری کا اہم ترین شعبہ مہتر تھا جو دنیا میں پہلا اسکری بینڈ تھا ینیچری کے خاتمے کے ساتھ یہ بینڈ بھی ختم ہو گیا مگر انیس سو چون میں استمبول اسکری اجائب خانے کے زیر احتمام اس کو دوبارہ منظم کیا گیا یہ بینڈ ترکی کے قومی اور دیگر تاریخی ایام کے موقع پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے ناظرین ینیچری عثمانی حکومت میں اپنی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اس لیے انہوں نے کئی مرتبہ بغاوت بھی کی جن میں پہلی بغاوت تنخواہوں میں اضافے کے لیے سلطان سے انامات و اکرامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے رہے پندرہ سو سٹھ سٹھ میں سلطان سلیم سانی نے ینی چری کو شادیاں کرنے کی بھی اجازت دے دی سولہ سو بائیس عیس میں ینی چری نے بغاوت کے دوران سلطان عثمان سانی کو قتل کر دیا جو اصلاحات کرنا چاہتے تھے اٹھارویں صدی کے آغاز میں ینی چری حکومتی معاملات میں مداخلت کرنے لگے اور انہوں نے اچھا خاصا اثر رسوخ قائم کر لیا انہوں نے عسکری تنظیم کو جدید بنانے کے اقتامات کی مخالفت کی بلکہ اپنی محلاتی سازشوں کے ذریعے سلطانوں کو بھی تخت سے ہٹانے لگے سولہ سو تیراسی میں ویانہ کے دوسرے معاصرے میں ناکامی کے بعد انہوں نے فوجی تنظیم کو جدید بنانے کے ہر اقدام کی مخالفت کی اٹھارہ سو سات میں انہوں نے سلطان سلیم سالس کو تخت سے ہٹا دیا جو یورپی طرز پر فوج کی تنظیم کرنا چاہتے تھے اٹھارہ سو دس میں ینی چری نے استمبول میں دو ہزار گھروں کو آگ لگا دی اور اٹھارہ سو گیارہ میں دو دستوں کے درمیان تکرا ہو گیا اسی صورتحال میں محمود سانی نے ینی چری کے خاتمے کا ہے اور چودہ جون اٹھارہ سو چھبیس کو انہوں نے استمبول میں بغاوت کر دی مگر اس مرتبہ فوج اور عوام ان کے خلاف ہو گئی سلطان کے گھرسوار دستوں سپاہیوں نے انہیں چھاؤنیوں میں جا لیا اور توپ خانے سے ان پر گولہ باری کی گئی جس کے نتیجے میں ینی چری کی بڑی تعداد ماری گئے اور اگلے دو سال کے اندر اندر ملک بھر سے ینی چری افواج کا خاتمہ کر دیا گیا ینی چری کے خاتمے کو ترکی زبان میں واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ آپ کا حامی ناصر ہو